سب سے بڑی خبر آ رہی ہے ٹیلی ویجن چینلوں کے لیے سیٹلائٹ چینلوں کے لیے کیول چینلوں کے لیے بڑی خبر آ رہی ہے کہ سرکار کی جانب سے بازابطہ طور پر ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار کی جانب سے آئی بی منسٹری کی جانب سے انفومیشن اینڈ بروڈ کاسٹنگ منسٹری کی جانب سے وزارت اطلاعات و نشیات کے جانب سے یہ نئے ہدایت نامہ نئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور اس نئی ایڈوائزری کے مطابق کہا گیا ہے کہ جو میڈیا کوریج ہے وہ ان میں کچھ رہنمائی کی ضرورت ہے اور کچھ پابندیاں کی ضرورت ہے اور پابندیوں میں جو خبریں مل لئی ہیں جو تفصیلات مل لئی ہیں ایڈوائزری کے مطابق اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے دوست ملک کو ناخش کر دے یا ان کے خلاف مواد ہو ساتھ ساتھ کمنل ہارمونی کو ڈسٹرپ کرنے والی ایسی خبروں کو بھی ہمیں گریز کرنا ہوگا روس اور یکرین کی جنگ پر جس طرح کے کوریج کی گئی ہے ان میں بہت ساری ایسی کوریج بھی تھی جو انٹرنیشنل ایجنسیوں کو کوٹ کیا گیا لیکن وہ غلط کوٹ کیا گیا ہے یعنی مسکوٹیڈ بہت سارے ورزن بھی آئے ہیں ساتھ ساتھ مسکوٹیڈ ٹائگ لائن یعنی رونگ ٹائگ لائن بھی لگایا گیا ہے اس کے علاوہ ریلیجیس ایٹیک سے جڑے ہوئے جو مواد ہیں جو خبریں ہیں انہیں اس انداز میں نہ پیش کیا جائے جس سے محول خراب ہو امن کو نقصان پہنچے اور ہمہانگی کا جو محول ہے اسے خراب نہ ہو اس طرح کی صورتحال کے بیچ ہمیں کوریج کرتے وقت دھیان دینے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ دوست ممالک جو ہیں ان کے خلاف کوریج سے بھی منع کیا گیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں انہیں کورٹ کیا جاتا ہے تو انہیں کورٹ کرتے وقت کافی محتاط رہے ہیں چونکہ گوجشتہ کئی دنوں میں اس طرح کے خبریں آئیں ہیں کہ انٹرنیشنل ایجنسیاں کو مسکوٹ کیا گیا ہے اور جو ہیش ٹائگ چلایا جا رہا ہے جو ٹائگ لائن استعمال کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سیٹلائٹ اور پرائیوٹ سیٹلائٹ کے ساتھ ساتھ کیاول ٹی وی چینلوں کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے وزارت اطلاعات اور نشیات کی جانب سے کیا کچھ تفصیلات ہیں سیدھے چلیں گے اشفاق گوھر کے پاس ہمارے ایگزیکیٹیو ایڈیٹر فون لائن پر جوڑ چکے ہیں اشفاق بہت دوہ شکریہ کیا کچھ تفصیلات ہیں وزارت اطلاعات اور نشیات کی جانب سے نئی ایڈوائزری آئی ہے نئے گارڈ لائن نئے ہدایت نامے کیا کچھ پابندیاں کیا کچھ رہاتیں دیکھیں تین صفات پر مشتمل یہ خط جو ہے تھوڑی دیر پہلے سبھی پریوٹ سیٹلائٹ ٹیلیویجن چینلز کے بیج دیا گیا ہے اور ان تین خطوں ان تین پیج پر جو مواد تحریر ہے وہ صاف دکھا رہا ہے کہ ٹیلیویجن چینلز نے پچھلے دس سے پندرہ دن کے دوران یا پچھلے ایک مہینے کے دوران جس طریقے سے یوکرین روس فساد کو لے کر کوریج لینے کی کوشش کی اور جس طریقے سے بڑی بڑی بریکنگ چلائی اس سے سرکار بنیادی طور پر ناخوش ہے اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ وائیلیشن کورڈ آف کنڈکٹ کی ہے جو کیبل ٹیلیویجن نیٹورک ریگلیشن ایکٹ ہے اور سیکشن بیس سے شروعات کرتے ہوئے کئی سیکشنوں کا حوالہ دے دیا گیا ہے سیکشن شے کے تحت جو کیبل نیٹورک ایکٹ ہے اس کے تحت ساپ کر دیا گیا ہے کہ آپ کے جو بھی پروگرام ہو وہ ڈیسنٹ ہو انڈیسنسی ان میں نہ ہو دوسرا یہ کہ کرٹیسزم دوست ملکوں کے خلاف نہ ہو تیسرا یہ کہ کسی بھی مذہب پر براہ راست یا کسی بھی کمینٹی پر براہ راست یا بلواستہ کوئی حملہ نہ دکھایا جائے اور پرموٹ نہ کیا جائے کمینل وائی لینس کو چوتھا یہ ہے کہ جس طریقے کا بھی ریمارکس دیے جاتے ہیں گیسٹس کی طرف سے وہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے چینل کی وہ اس کو صحیح کرے تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہ خط جو لکھا گیا اور اسپیشلی جب آپ اس کو تیسرے پیرا پر آتے ہیں جہاں پر روس اور یوکرین کانفلکٹ کی بات کہی گئی ہے اس میں صاف کر دیا گیا ہے کہ چینل جو ہے وہ فالس کلیم کر رہے ہیں فریقینٹلی مسکوٹ کر رہے ہیں جی انٹرنیشنل چینلز کو ایکٹرز کو جس کی وجہ سے صورتحال انتہائی کشیدہ بن رہی ہے اور بہت سارے جنرلس اور نیوز انکرز جو چینلز کے اندر ہیں وہ فائبرکیٹ یعنی غلط اور ہائپرسانٹک سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور آڈینسز کو گمراہ کر رہے ہیں یعنی سیدھی سیدھی سی بات ہے ان کا یہ ماننا کہ جس طریقے سے تیسرے وید کی بات بتائی جاری ہے جس طریقے سے اور چیزیں جوڑ کر بتائی جاری ہے تو وہ صحیح نہیں ہے جی اس لیے اس سے بچا جائے انیکچر اس کا دے دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ نورت نجدلی کے اندر جو گزشتہ جنہوں بلڈوزر مہم چلی تھی اور اس کے بعد جس طریقے ایکسی میگا اور میراثن کوریج ٹیلیویجن چینلز نے چلائی اور بلڈوزر کو دکھایا کہ کہاں کہاں پر وہ بلڈوز کر رہا تھا اس پر بھی آ پتی ہے اور یہ کہا گیا کہ جو ایکٹ کی خلاف ورزیاں وہ کی گئی اور آئندہ نہ تو پروکیٹو ہیڈ لائنز بنائے اور نہ ہی وہ ویڈیو اس طریقے سے دکھائے جس سے کمینل ہیٹریٹ پھیلے اور کمیٹیز کے اندر امن قانون کی صورتحال پیدا ہو دوسری بات جو اس کے اندر خط کے اندر لکھی گئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس کو چلایا جاتا ہے جو نہیں چلایا جا سکتا ہے یعنی یہ صاف کر دیا گیا کہ انویسٹیگیشن چل رہا ہے اور انویسٹیگیشن پارٹ کے اندر جو سی سی ٹی وی فوٹیج جنللس کے ہاتھ تک کیا اس کو بھی وہ پلے کرتے ہیں اس سے بھی بچا جائے کیونکہ اس سے کہی نقصانات ہونے کا خطرہ ہے اور پانچویں بات جو مجھے اس میں لگ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ کے گرس آپ کے قابل سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی اناب شناب بک دیتے ہیں اس اناب شناب پر بروک لگانے کے لیے بات کہی گئی اور یہ صاف کر دیا گیا کہ ایڈیٹوریل بورڈ اور جو چینل ہے وہ ذمہ دار ہوگی جی کسی بھی کانٹیٹ کو آن ایئر کرنے کے ابھی تو یہ اب اگر آپ دیکھیں گے رحمت آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دو تین دن سے جس طریقے سے کچھ مخصوص ٹی وی چینلز نے پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف شروع کر دیا ایک چینل نے اور آرمی کو بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ ریووک کرنا اٹھانا پڑا ہے تو یہ ساری چیزیں جو وہ بیک ٹو بیک منسٹر فور انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ کی نوٹس میں آئی ہے جس کے بعد انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ ساری چیزیں کی ہیں یہ اس میں دو تین اہم پوائنٹ ہے شواقہ آپ بھی خاص طرح پر کوریج کر دیکھتے رہتے ہیں کس طرح کی کوریج ہو رہی ہے ہمارے ہاں انڈین میڈیا میں جو سب سے تیز اور سب سے فاسٹ بھاگنے کی دوڑ ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو میڈیا کی جنرلزم کے ایتھکس ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں کیا اس چیز پر اس سے پہلے ہی لگام لگانی چاہیے اس طرح کی ایڈوائزری بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی کئی بار آج تک ایڈوائزری آئی ہے جب بھی ملک کے اندر صورتحال تھوڑی سی کشیدہ ہوئی ہے تو بازابتہ طور پر ایڈوائزری آئی مجھے یاد ہے جب آپ کا غلط جا رہے ہیں اس کو صحیح کیجئے گا اور ایک پروگرام کو لے کر تو سپریم کورٹ تک معاملہ چلا گیا تھا ایک چیلیزن چلنے جب پروگرام شروع کرنے کی بات کہی سپریم کورٹ تک معاملہ چلا گیا تھا اور منشور انفرمنیشن بروڈکاس آج تک بھی کوئی موثر قدم وہاں پر نہیں اٹھا پائی ہے ضرورت یہ ہے کہ ایک یونیفورم ٹی ٹی ہو اگر آپ ایک چینل کے لیے لگام کس رہے ہیں تو یہ ایک کے لیے نہ ہو بلکہ سب کے لیے اور یہاں پر سب سے بڑا رول جو ہے وہ بروڈکاسنگ فیڈریشن کا بنتا ہے بروڈکاسنگ اسیسیشنز کا بنتا ہے جو سیلف ریگلیٹری ایتھارٹیاں ہیں انہیں اس وقت سامنے آنا ہوگا اور ایک گائیڈ لائن جاری کرنی ہوگی سب کے لیے کہ دیکھئے یہ بہت ہوگیا جی ملک کے اندر یہ چیزیں نہیں چلیں گی یہ ہماری حد ہے اس حد کے اندر کام کرنا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے انٹرنیشنل پلیئرز کو جب ہم دکھاتے ہیں تو اپنی ٹی آر پی بٹورنے کے لیے کئی بار ہم بہت حد کو پار کر دیتے ہیں شاید وہ زمینی صورتحال بھی نہیں ہوتی ہے اس میں ایک جگہ انٹرنیشنل ایجنسیوں کو کوٹ کرنے کا میس کوٹ کرنے کی خبر کے حوالے سے بھی احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے جس طرح ہم انٹرنیشنل ایجنسیوں کو کوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے ہیشٹیک کے ذریعے ہم سرچ کر کے سیدھے چلا دیتے ہیں بگر ویریفیکیشن کے اور اسی طرح سے سی سی ٹی وی پوٹیج کے حوالے سے یہ بگر ویریفیکیشن کے چیزوں کو سکرین پر لانا ہمارے سماج کے لیے اور میڈیا فرٹرنیٹی کے لیے بھی کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے رحمت شاید آپ نے بھی آپ کے جب آپ تالب علم تھے تو یہی پڑھایا گیا تھا کہ کروس ایگزیمن کرنے کے بعد ہی چیزوں کو سامنے رکھا جائے چاہے یا پرنٹ میں ہو یا الیکٹرونک میں ہو لیکن افسوس آج یہ ہے کہ ٹی آر پی کے چکر میں بڑی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اور بیک ٹو بیک فائر کرنا پڑتا ہے بڑی چھوٹی خبر اس کو فائر کرنا پڑتا ہے اس وجہ میں بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہم سے وہ ایتھکس والی چھوٹ جاتی ہیں اور جہاں تک سی سی ٹی وی فٹیج کا سوال ہے اس پر میرا پہلے بھی اعتراض تھا جب بہت پہلے بھی ایک بار اس طریقے کی بات ہوئی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ سی سی ٹی وی جب نکالتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی ذات کا اندازہ نہیں ہوتی ہے کیا یہ کٹ شوٹ کر کے ہمیں تو نہیں دی دی گئے کیا یہ ریئلی کیپچرڈ ہے نہیں ہے اب جب ہم چلاتے ہیں وہ یہی اس میں بھی خط میں بھی لکھا گیا ہے کہ وائل انویسٹیگیشن جو چیز ہوتی ہے آپ اس کو آن یئر کرتے ہیں اسے انویسٹیگیشن پارٹ پر نقصان ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں درست ہیں صحیح ہیں جو غلطیا ہو رہی ہیں منسٹری نے اس کو پکڑ لیا ہے لیٹس ہوپسو کہ ریگلیٹری آتھاریٹیا اور اپنی منسٹری جو ہے وہ ایس پر لاک کام کرے تاکہ وہ ماحول ویسا ہی رہے جو ہونا چاہیے ایز این جنرلسٹ کے لئے بے لگام ہوتے ہوئے ڈیبیٹ اور ڈیبیٹ کے اندر جس طرح کی زبان استعمال کیا جارہے ہیں جس پر خاص سے تحفظات کا تحفظات کا قدرچ کیا ہے ہم نے دیکھا کہ اس گائیڈ لائن میں کہا گیا کہ جس طرح سے زبان کا استعمال کیا جارہا ہے اس سے سماج معاشرے پر غلط اثر پڑھ رہا ہے کیا سرکار کی جانب سے جیسا آپ نے پہلے کہا کہ پہلے بھی ایڈوائزری آئی ہے اس حوالے سے اس حد تک ایڈوائزری آئی ہے کہ جہاں آپ کی ڈیبیٹ چینل میں ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں لوگ وہ اس طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہیں اس طرح کی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں جسے سماج میں کمنل ہارمونی کو نقصان پہنچتا ہے یا سماج میں غلط اثر پڑھتا ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ سرکار نے کئی بار پن پوائنٹ کیا ہے بہت ساری چینل کے پروگرام کو دیکھیں اس ٹائم پر یہ چیز آپ نے چلا ہی ہے ایسے ہوا ہے پن پوائنٹ ہوا ہے لیکن میں نے یہی کہا کہ جب آپ نے لگام کسنی ہے تو یہ سب کے لیے ہونا چاہیے ونس فور آل اور یہ صاف میسیج آنا چاہیے منسٹری پر بروڈکاسنگ کے لیے کہ یہ چند کے لیے نہیں ہے سب کے لیے چاہے وہ بڑا سے بڑا چینل خود کو مانتا ہو یا چھوٹا سے چھوٹا چینل ہو سب کے لیے یہ ایک جیسی ہو اور نہ آپ ایک کو کرنے دیں گے اور دس پر لگام لگائیں گے تو شاید اس سے وہ پھر آپ کا وہ مزاج نہیں بنے گا خبر کا لیکن جو حالات بن رہے ہیں جو طریقے کا خط آیا جو لینگویج خط کے اندر ہے اس میں مجھے صاف لگ رہا ہے کہ کافی ریسٹکشن آپ کو آج سے ہی خبروں کے لیے دیکھنے کو ملے اشفاق اس میں ایک پوائنٹ اور ہے یہ آخری سوال بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فرنڈلی کنٹریز کے بارے میں جب آپ کوریز کرتے ہیں تو اس وقت مہدات رہیں انفرنڈلی کنٹریز میں کون کون آ سکتے ہیں ہمارے لئے دیکھیں فرنڈلی کنٹریز میں جو ہے وہ ہمارے پاس فرسٹ آلری ہے اور جنہیں ہم دوست نہیں مانتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں جی وہاں پر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی آتکڈیبیٹ کے لیے لیکن وہاں پر بھی جب ہم ایکٹ کو دیکھتے ہیں تو ایکٹ میں صاف کر دیا گیا ہے کہ جو آپ کے گرد نوہ میں دوست ہیں یہ ان کے اندر جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے لیے جناب محذب زبان کا استعمال کریں آپ ڈیبیٹ کیجئے لیکن جو غیر محذب زبان کا استعمال کیا جاتا ہے وہ دراصل اس پر اعتراض ہے ایسا یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ ڈیبیٹ نہیں کریے آپ فرنڈلی ملکوں پر تنقید کیجئے جو آپ کے دوست نہیں ہیں ان پر بھی تنقید کیجئے لیکن تنقید برائے تعمیر اگر ہو تو صحیح ہو تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تحصب ہو تو اس پر اعتراض ہے آج جو منسٹری نے ساتھ کر دیا اپنے خط کے اندر چلیے بہت بہت شکریہ ایشفاق اپنے لسٹ بتائی نہیں انفرنڈلی موالی کا نام بتائی نہیں ہم بھی مجبوریاں سمجھتے ہیں لیکن خیر ایڈوائزری بہت ہی اچھی ہے بہت ہی ضروری بھی ہے اور ایڈوائزری میں جو خاص باتیں بتائی گئے ایشفاق بتا رہے تھے اس کے طرح اشارہ کر رہے تھے کہ جو ہماری میڈیا میں ایک چلن ہے اور سب سے چیز بھاگنے کی جس میں ہم جو بیسک ریکوائرمنٹ ہیں یا بیسک جو ایتھکس ہیں جنرلیزم کے انہیں پیسے پشتر ڈال دیتے ہیں اور سے بھول جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ٹاپک کو کوریز کرنا ہو تو کسی بھی انسیڈنٹ کو کسی بھی واقعے کو کور کرنا ہو تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ سے زیادہ جلدی میں ہم دکھا سکتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے غلط ہے یا صحیح ہے اس کی تمیز بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے سماج کے لیے وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کی بھی تمیز نہیں کرتے ہیں ہمارے ٹی آر پی کے چکر میں صرف ٹی آر پی کے کھیل کی وجہ سے میڈیا کو اس قدر نیچلے دردے تک ہماری میڈیا نے پہنچا دیا ہے ہمارے میڈیا کے برادری نے پہنچا دیا ہے جس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا خدا ہی مالک ہے اس میڈیا فرٹینیٹی کا اور اس کے چال چلن اور اس کے طریقہ کار کا جو ان دینوں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ سرکار کی جانب سے جو ایڈوائزری جاری کی گئے ہیں وہ بہت ہی مناسب ہے میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس ایڈوائزری پر عمل کرے تاکہ ہمارا میڈیا بھی معاشر کو آئینہ دکھانے کا کام کر سکے نہ یہ کہ معاشر میں دیوار کھڑی کرنے کا